الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے چاشت کی نماز کی فضیلت پر وہ نماز جس کے پڑھنے والوں پر اللہ تعالی رزق کے خزانے کھول دیتا ہے جس نماز کو پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی رزق کو وصیح فرما دیتا ہے وہ نماز کہ جو سنت موقعہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھا اور نہ صرف خود پڑھا بلکہ صحابہ کرام علیم وردوان کو بھی اس نماز کو پڑھنے کی ترغیب دی جیسا کہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی فرمایا پہلی وسیعت یہ فرمائی کہ میں ہر مہینے تین روزے رکھوں دوسری وسیعت یہ فرمائی کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں اور تیسری وسیعت یہ فرمائی کہ سونے سے پہلے ویتر پڑھوں اور حدیثِ طیبہ میں آتا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے دو نفل پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی حدیثِ طیبہ میں آتا ہے کہ جو بندہ چاشت کے دو نفل پڑے گا تو اللہ تعالی اسے غافلین میں شمار نہیں فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے چار نفل پڑے گا تو اللہ تعالی اسے عبدین میں شامل فرمائے گا یعنی کہ عبادت گزاروں میں شامل فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے چھے نفل پڑے گا تو وہ چھے نفل اس دن کے لئے کفائد کریں گے اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے آٹھ نفل پڑے گا تو اللہ تعالی اسے قونتین میں شامل فرمائے گا یعنی کہ اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے بارہ رکعت پڑے گا چاشت کی بارہ رکعت پڑے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیثِ طیبہ میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبحہ انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیک بات کا حکم کرنا صدقہ ہے نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے برائی سے منہ کرنا صدقہ ہے بورے کام سے روکنا صدقہ ہے اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑے گا تو یہ تمام امور کے لئے اسے کفائد کرے گی یعنی کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑے گا تو سمجھے کہ اس کے سارے صدقے ادا ہو گئے اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جو بندہ بیماریوں میں مبتل ہے اگر وہ شخص صحت یابی چاہتا ہے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ کر اپنے جسم کا صدقہ ادا کریں اچھا ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاشت پر ہمیشہ کی اختیار کر لے چاشت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف رما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں سبحان اللہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے چاشت کی نماز اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے رزق کے خزانے چاشت کی نماز پڑھنے میں دیکھے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہونا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے اللہ تعالی اس کے رزق کو وسیع فرما دے تو اسے چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھیں کہ اس کے پڑھنے والوں کا اللہ تعالی رزق خوب وسیع فرما دیتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہی پریشان تھا بہت تنگ دستی کا شکار تھا کوئی کہتا کہ مجھ پر جادو ہے کوئی کہتا کہ جنات کے معاملات ہیں کوئی کہتا بندش ہے کوئی کہتا نظر بد ہے بڑی ہی پریشانی میں زندگی میری اور میری فیملی کی گزر رہی تھی کہ ہم نے یہ فضیلت پڑھی ان بزرگ کا قول پڑھا کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق وسیع فرما دے گا کہتا ہے کہ میں نے میری بیوی نے میرے بچوں نے ہم نے چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دی کہتا ہے کہ چاشت کی نماز پڑھنا شروع کی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ماہی ہے جننی جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ سامان اپنا سمیٹی بیٹھی ہے اور ساتھ ہی ایک مرد جن کھڑا ہوئے جو اپنے موں میں انگلی دبائے ہوئے کھڑا ہوئے وہ عورت جو ہے وہ رو رو کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تم چاشت کی نماز پڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ جب سے تم نے چاشت کی نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے ہم نے تمہارا رزق کھانا چھوڑ دی ہے کہ ہم تمہارا رزق کھا نہیں سکتے کہ تم چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو تمہارے مقدر کا جو تمہیں رزق ملتا تھا اس میں سے ہم بھی حصہ پاتے تھے ہم بھی اس رزق کو کھاتے تھے ہمارا تو کام ہی لوگوں کو پریشان کرنا ہے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے برباد کیا ان کو بھی ہم نے پریشان کیا اور ہم ہی تمہیں برباد کر رہے تھے ہم ہی تمہیں پریشان کر رہے تھے کہ تم نے چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دی جس کے وجہ سے ہم تمہارا رزق کھانے سے کاسر ہیں ہمارے بچے بوکے مر رہے ہیں پھر وہ رو رو کر کہنے لگی کہ تم چاشت کی نماز پڑھنا چھوڑ دو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو جرجری سے مجھے آئی اور پھر میں نے یہ خواب اپنا اپنی بیوی کو بچوں کو بیان کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم چاشت کی نماز پڑھنا ہرگز نہیں چھوڑیں گے کہ چاشت کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور خصوصاً ایک خاص وظیفہ چاشت کی نماز جو شخص آتا ہو نا کہ اس کا رزق بہت وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دعاوں کو قبولیت عطا فرمائے قبولیت سے مشرف فرمائے تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ یا سمیعو پڑھے اور پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرمائے گا اور امام اہل سنت اششاء امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ اگر چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ یا سمیعو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو ویسے تو پانچ سو مرتبہ پڑھیں بہتر ہے اگر پانچ سو مرتبہ یا سمیعو نہ پڑھ سکے تو کم از کم ایک تسبیح چاشت کی نماز کے بعد یا سمیعو کی پڑھیں اور پھر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کے دعاوں کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی خوب وصیف فرمائی کا اب بات کرتے ہیں کہ چارشت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کی نیت کیا ہے تو دیکھیں چارشت کی نماز کا وقت سورج تلو ہونے کے بعد جو مقروح وقت ہوتا ہے مقروح وقت جو بیس منٹس کا ہوتا ہے جب وہ مقروح وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی چارشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اشراق و چارشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دعوی کبرا یعنی کہ نصف و نہار شریع کے وقت سے پہلے تک چارشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ میں آسان آنفاظ میں کہوں تو اگر کوئی شخص جو صبح مقروح وقت ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد وہ اشراق کے نفل پڑے دو اور پھر اس کے بعد چارشت کی نماز پڑھ سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا نہیں سونا چاہیے ویسے لیکن اگر سو گیا تو وہ صبح آٹھ بجے اٹھا نو بجے اٹھا دس بجے اٹھا تو دعوی کبرا سے پہلے پہلے وہ چارشت کی نماز پڑھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کی جائے تو دیکھیں جس طرح ہم عام نمازوں کی نیت کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کی نیت کریں گے کہ بھئی میں نیت کرتا ہوں دو رکعہ نماز نفل چارشت کے واسط اللہ تعالیٰ کے ہوترف قابے کے اللہ اکبر اب بات کرتے ہیں اس کی رکعاتوں کی تعداد کی تو اس کی کم از کم جو رکعاتیں ہیں وہ دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعاتیں ہیں لیکن افضل بارہ رکعاتیں پڑنا ہے اور پھر ہم نے وہ فضیلت بھی دوس ہونی کہ جو بندہ چارشت کی بارہ رکعاتیں پڑے گا جو بندہ چارشت کی بارہ رکعاتیں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دے گا سبحان اللہ اور دیکھیں اس میں ضروری نہیں کہ آپ صرف دو سلام کے ساتھ ہی پڑیں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ دو اب اس میں یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چار نوافق بھی پڑ سکتے ہیں اور دو دو کر کے بھی پڑ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دو دو کر کے ہی چارشت کی نماز پڑے جائے تو بڑی ہی اہم نماز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جنہ اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے دیکھیں وہی وقت ہی خوش وقت وقت ہے جو اللہ کی عبادت میں گزر جائے تو کوشش کریں اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزرک کریں اور تحجد کی نماز پڑھیں اشراق و شاہد کی نماز پڑھیں افابین کی نوافق پڑھیں پانچ وقت نمازوں کی ببندی کریں بس اللہ کرے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق ملے بس ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت گزر بندوں میں شامل فرمالے اور ایمان ہمارا مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو آمین ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا کہ جتنے بھی عاشقہ نسول اس ویڈیو کو سنیں گے سن کر عمل کریں گے نماز پڑھیں گے چائشتی نماز پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جتنے بھی عاشقہ نسول پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجائے خطم النبیین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم